بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آج بنا رہی ہوں سلطانی کورمہ جس سے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی جٹ پٹ سے بن جاتا ہے اس عید پر لازمی آپ یہ والا سلطانی کورمہ بنائیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اتنا اس کا خوشبودار کورمہ بنتا ہے اب اس کے لئے میں لیا ایک مکسنجار اور اس میں ڈیرڈ ٹیبل سپون اس میں خس خاص لیئے دس عدد بادام لیئے اور یہ ساری چیزیں ہم گرینڈ کریں گے اب اس میں میں ڈیرڈ ٹی سپون زیرہ لیئے میں اب اس میں ایک داچینی کا پیس لیئے تین حلاجیاں لیئے ہم نے ہرے والی ان ساری چیزوں کا ہم پیسٹ بنا لیں گے تھوڑا سا پان ڈال کے اب ایک کڑائی لیئے اس میں ایک کپ دے ہی لیئے اب اس میں اور مسالے ڈالیں گے یہ تین حلاجیاں لیئے ہم نے ہرے والی تین عدد لونگ لیئے ایک ٹی سپون کالی مچھلی ہے ہم نے ثابت ایک ٹی سپون کشمیری لال مچھلی آدھر ٹی سپون لال مچھلی اور ایک ٹی سپون زیرہ لیئے اور ایک کھانے کا چمچ لسن ادرک کا پیسٹ لیئے اب اس میں دو درمیانک سائز کے پیاس جو ہے ہم نے لال کار کے اور کوٹ لیا ہے اب یہ پیسٹ جو بنایا تھا یہ بھی اس میں ڈال دیئے ہم نے ایک ٹی سپون نمک لیئے اور ایک کپ آئل لیئے حصلہ ہے اب یہ سارے مسالوں کو میں اچھے طریقے سے مکس کر دوں گا یہ سارے مسالوں کو مکس کر دیا ہے اب میں اہنے چولہ لگا دیا ہے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کرتے ہوئے ہم پکائیں گے تو جو مکسن جار میں ہم نے یہ پیسٹ بنایا ہے تو وہ تھوڑا سا ہم نے اس کو ساف کر کے پانی ڈال دییا ہے اس میں اب انہیں اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اور چولہ لگا دیں گے تاکہ یہ چمچھم الکیل کی آنچ پہ دہی ہم نے ڈالا ہے تو یہ پھٹے نہیں ہے گھٹلیاں نہ بنے دہی کی اب یہ ہم نے آدھا کلو چھکن لیا تھا تھوڑی دیر ہم نے سارے مسالوں کو پکایا ہے اور اس میں ہم نے چھکن ایٹ کر دیا ہے اب اسے ہم الکیل کی آنچ پہ پکائیں گے اتنی دیر کہ یہ پانی جو ہے اس سے پکائیں گے اب یہ دیکھیں یہ چھکن کلر بھی چینج ہو گیا ہے یہ پھٹے نہیں ہے جو ہے ہم نے مسالوں کا ہے تو وہ بھی پانی بھی خوشک ہو جائے گا دے ہی ہم نے ڈالا تھا دے ہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اتنی دیر ہم اس کو پکائیں گے تو ساتھ ہی ہم اس طرح سے ہلکے آج سے چمچائے لاتے رہیں گے یقین کرے اتنی خوشبو اچھی آ رہی ہے اس میں سے اب میں نے تھوڑی سی ہلدی میں نے نہیں ایڈ کی تھی تھوڑی سی میں نے اس میں ہلدی ایڈ کر دی تو آپ نے سارے کورمیں بنائے ہیں لیکن یہ سلطانی کورما آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا تو یہ بنانا بھی بہت ہی آسان ہے عید کے دن جو ہے وقت کم ہوتا ہے تو جردی ہم کو کھانے بنانے ہوتے ہیں تو یہ والا کورما انشاءاللہ آپ بنائیں آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اب اس میں میں نے اس کو اچھی طریقے سے میں نے الکے آج سے جو ہے اس کو چمچائے لاتے ہوئے جو ہے بھول لی ہے اب اس میں میں نے ایک کپ پانی ڈال دی ہے اب اوپر سے لٹ لگا کہ اسے ہم ہلکی ہلکی آج پہ پکائیں گے اتنی دیر کہ یہ گوش گل جائے اب یہ دیکھیں ہم نے تقریباً پندرہ سے بیس میٹ تک گوش کو ہلکی ہلکی آج پہ پکا لیے اب یہ دیکھیں جی ہمارا سلطانی کورما بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اتنی گریبی اس کی جو ہے ہم نے رکھی ہے تو اب ہم اسے جو ہے پلیٹ میں نکال لیں گے اس کو سرف کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ یہ میری ویڈیو بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اگر اللہ افیس موسیقی موسیقی